رحیم اسلامی تعلیمات یہ بات سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں انسان آتا ہے اور ایک دن وہ واپس چلا جاتا ہے ایک دن اس کے پیدا ہونے کا ہے اور ایک دن اس کے مر جانے کا ہے تو باقی کتنے دن بچے ہفتے میں سے صرف پانچ دن بچے ہیں گویا کہ مختصر زندگی کے لیے انسان دنیا میں آتا ہے یہ سمجھانا ہے خید اب انسان مر جائے تو جو لوگ اس کے قریبی ہیں رشتہ دار ہیں پڑوسی ہیں دیگر محلے والے ہیں اس کے مر جانے پر ان تمام لوگوں کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں مسائل سمجھائے جائیں گے ہر انسان کو موت سے سابقہ پڑتا ہے امیر ہو یا غریب فقیر ہو یا بادشاہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک دن موت یقینی ہے مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے یہ اہم ترین مرہ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ مردے کو گھر میں تو نہیں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ جب وہ مر گیا اب اس کی ناش کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اب کیا کرنا ہے اس کے بارے میں مختلف مذاہب میں مختلف تعلیمات ہیں اس مردے کو کہیں نہ کہیں منتقل ضرور کیا جائے گا بعض قوموں نے یہ اپنایا کہ مردے کی ناش کو حرام خور پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں لاش کو کیا کرتے ہیں جب وہ مر گیا اس کو لے جا کر ایک میدان میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے چمکو سے نشان لگا دیتے ہیں پھر پرندے آتے ہیں بڑے بڑے پرندے وہ آ کر اس کے پورے گوشت کو چند منٹوں میں کھا جاتے ہیں جو دوسرے قوم والے ہیں وہ اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں پھر اس کی جو راکھ نکلتی ہے اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں یہ ان کا ایک اپنایا ہوا طریقہ ہے لیکن آسمان سے جو بھی دین دنیا میں آیا تمام آسمانی کتابوں میں جو تعلیم دی گئی ہے ابتدا سے ہی وہ کیا ہے مردے کو جہاں سے وہ آیا مٹی سے پیدا ہوا ہے تو اس کو مٹی میں ہی ملا دینا ہے اور نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس کو غسل بھی کرائے جائے گا ادھر بھی لگایا جائے گا اچھا ساف نیا کپڑا بھی اس کو پہنایا جائے گا لوگ اس کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جائیں گے اور ذکر کرتے ہوئے لے جائیں گے دعائیں کرتے ہوئے نماز پڑھا کر لے جائیں گے پھر بڑے ہی عزت کے ساتھ وہاں پر مٹی کو مٹی میں ملانے کا طریقہ کس طرح آیا وہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل اس نے اپنے بھائی کو حابیل کو مار ڈالا قتل کر دیا لیکن اب اس کو پریشانی ہوئی کہ بھائی کو تو مار دیا ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے اس لاش کو کیا کرنا ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے ایک کوئے کو بھیجا سورہ مائدہ میں ہے فَبْعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ سَوْءَةَ أَخِي پھر اللہ پاک نے ایک کوئے کو بھیجا جو زمین کو کریت تھا تھا کھود تھا تھا کیوں کھود رہا تھا وہ کوئہ زمین کو تاکہ اس کو دکھائے قابل کو دکھائے دکھائے کس طرح دکھائے 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 اللہ نے کوئے کو بھیجا وہ آ کر زمین کھود رہا تھا اپنے مرے ہوئے کوئے کو اس میں دھکیل رہا تھا تو قابل نے بھی دیکھا کہ کو یہ جو کام کر رہا ہے یہ بہت اچھا کر رہا ہے میں بھی اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دوں گا اور قابل نے یہ بھی کہا کیا ہائے افسوس مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو پایا کہ میں اس کوئے کے برابر ہو جاؤ کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کوئے کی طرح چھپا دوں زمین میں یعنی کوئے کو جتنی اقل ہے اتنی بھی مجھ میں نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیا کر خیر یہ ایک واقعہ ہے تو اسی وقت سے امواد کی تدفین کا سلسلہ جاری ہوا ہے حضرت عدم علیہ السلام کے زمانے میں سے ہی انسان کو مذہب اسلام میں مٹی کے اندر دفن کرنے کا طریقہ رائج ہوا ہے اور پسند کیا گیا ہے اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور یہ طریقہ ضرورت ماحول عزت اور تقریم ہر اعتبار سے مناسب ہے جو کہ اسلام کا فطرت ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ عزت والا احترام والا معاملہ کرتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کی بھلائیاں بیان کرو برائیاں مت بیان کرو بتائیے کوئی انسان مر کر دنیا سے چلا گیا ہمارا بھائی صدا بھائی ہو یا کوئی بھی اسلامی بھائی ہو مر کر کے چلا گیا تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مرے ہوئے آدمی کی برائی بیان نہ کرو اتنی عزت کرتا ہے ہمارا مذہب اسلام تو اس کے جسم کے ساتھ بھی اسلام عزت کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کسر ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ مردے کی ہڈیوں کو توڑنا اس کو تکلیف دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ زندے کو تکلیف دینا ہے اور اسلام نے یہاں تک مردوں کے احترام کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ کسی قبر پر بیٹھنے کو بھی پسند نہیں کیا قبرستان میں اگر کوئی جاتا ہے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے قبر کے اوپر جا کر بیٹھ جائے چبوترہ بنا ہوا ہے ٹیلز لگا ہوا ہے سب ناجائز آدمی کو وہاں دفن کر دینا ہے اس کے اوپر میٹی ڈال دینا ہلکا سا نشان بنا لینا اتنا کافی ہے اس میں سمنٹ کے ذریعے پورا ایٹ کی دیوار بنانا اس کو پلاشٹنگ کرنا ٹیلز لگانا یہ سب ناجائز ہے ہمارا اسلامی یہ طریقہ نہیں ہے خیر والک بات ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ بیٹھا جائے لَأَيْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَتٍ فَتَحْرِئُ سِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُسَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَيْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی انگارے پر بیٹھے جو اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے یہ تو بہتر ہے یہ تو بہتر ہے کس سے بہتر ہے کہ تم کسی کبر پر بیٹھ جاؤ تو کبر پر بیٹھنا انگار پر بیٹھنے سے بھی برا ہے بیٹھنا اس پر پسندیدہ نہیں ہے پسند نہیں کیا گیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی تو عفیق عطا فرمائے سیکھنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی تو عفیق عطا فرمائے